لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نستینه و نستغفره و نستہدی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من یہدللہ فلا مزلللہ و من یزللل فلا حادیلہ و اشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہدون محمد عبدہ و رسولہ انتجبہ لبلایتہ و اختصہ برسالتہ و اکرمہ بالنبوہ امیناً على غیبہ و رحمتہ للعالمین و صل اللہ علی محمد و آلہ و علیہ السلام و سیکم عباد اللہ بے تقوى اللہ و خوف و خوفکم من اقاب اس خضبے میں میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقویہ الہی اختیار کرنے کی وسیعت کر رہا ہوں پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس کا تقویہ رہے ہم ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیں اس کے احکام تو پر عمل کرتے رہیں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ پہلے خضبے میں میں اس خضبے کا ذکر رہا ہوں کہ جب عید غدیر جمعہ کے دن پڑی تھی مولای کهنات کے زمانے میں آپ ممبر پر گئے قضی محشان خضبہ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا خضبہ ایسی حمد و سنہ معرفت کی ایسی باتیں جو دوسرے خضبے میں شاید نہ ملیں مولا نے بیان فرمایا اس خضبے کو ہم نے اکیس ابواب یعنی اکیس چپٹر میں تقسیم کیا تھا ان میں سے گیارہ کو بیان کر چکا ہوں میں بارویں باپ کا آج ذکر ہے اس بارے میں باب میں بارویں باب میں مولای کائنات نے اسرار غدیر میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تدبر کرو غور کرو تعمل کرو اس کے بارے میں مولا فرماتے فَتْتَعَمَّلُوا رَحْمَكُمُ اللَّهِ غور کرو فکر کرو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے یہ دعا دیتے ہوئے غور کرو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل مَا نَدَبَكُمُ اللَّهِ الْاِيْهِ وَحَسَّكُمْ عَلَيْهِ جس ترغیب اور تشویق کے جانب اس نے تمہیں بلایا ہے اس میں غور کرو کس کی طرف بلایا ہے کیا تشویق دی ولایت کی طرف بلایا ہے تو اس عمر میں تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اب غور کیا کیا جائے امتِ مسلمہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ بات اقل میں آتی ہے کہ بانیِ اسلام حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نوہ وآلہ 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 وآ غدیر نے اسلام کو وارث دیا لا وارث اسلام کو نیچ پڑا گیا اس میں غور کرو غدیر ایک ایسا حق ہے جہاں تم غور کرو گے وہاں تمہیں یہ حق نظر آئے گا شرط یہ ہے کہ تاثب کی اینک اتار دو دل میں جو بغض بھرا ہوا اس بغض کو نکال دو قرآن میں تمہیں جگہ چگہ رہنمائی ملے گی غدیر کی طرف رہنمائی ملے گی ہدایت ملے گی حدیث کی جو برادران اہل سنت کیاں جو سب سے معتبر کتاب ہے حدیث کی وہ صحیح بخاری سمجھے جاتی ہے اس میں آپ غور فکر کریں یا امت مسلمہ غور فکر کریں تو غدیر کا راستہ بخاری شریف ہو کر بھی جاتا ہے بخاری شریف بھی انسان کو اگر طالب حق ہے غدیر پہنچا دیتی ہے کتاب کتاب الاحکام حدیث نمبر سیونٹی فور اس میں یہ حدیث ہیں عبد الملک عبد الملک کہتا ہے سمیت جابر بن سمرہ ہم نے جابر بن سمرہ سے سنا قالا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا آپ فرماتے ہیں یقول اس کے بعد پیغمبر نے کوئی کلمہ کہا میں نہیں سن سکا کہ کیا کہا اب مجھے نہیں پتا یہ اس کلمے کو بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں یا واقعا شور کی وجہ سے یا دوری کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکے کہ پیغمبر نے کیا کہا منہ نہیں سنا آپ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کلمہ کہا فقالا ابی تو میرے والد نے کہا انہو قالا کلو من قریش کہ پیغمبر جو کلمہ کہا تھا وہ یہ کہ جتنے بھی امیر ہوں گے سب قریش سے ہوں گے اچھا لئے یہ بحث نہیں ہے کہ قریش سے ہوں گے یا غیر قریش اس سے بحث نہیں بحث یہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ بارہ امیر ہوں گے غدیر کے علاوہ مسلمان کوئی مجھے ایسا نظام دے دے جس نے بارہ امیر دیے ہوں بنی امیہ ہوں بنی عباس ہوں سلطنت عثمانیہ ہوں مغل سلطرت ہوں جس حکومت کو آپ اسلامی حکومت مانیں بارہ امیر کسی نے دیے بارہ خلیفہ کسی نے دیے بارہ جانشین کسی نے دیے بارہ جانشین اگر دیے ہیں تو غدیر نے دیے ہیں اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَقْسِدُو شَرْعَهُ اس کی شریعت میں اللہ کی شریعت میں اقتصاد سے کام لو یعنی میانہ روی سے کام لو افرات اور تفرید کا شکار نہ ہو مشکل یہ ہے ہماری کہ ہم افرات اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں ہر میدان میں افرات ہو خرچہ کرنے میں آئیں گے تو اتنا خرچہ کر دیں گے پورا گھری لٹا دیں گے کل کے لئے کچھ نہیں بچے گا بچانے کے لئے آئیں گے تو اتنے کنجوس ہو جائیں گے کہ مکھی چوس بن جائیں گے ممبر پر آئیں گے کبھی تو اتنا چن لائیں گے کہ کچھ لوگ کانوں میں انگلی رکھ لیں گے کبھی اتنا آئیستہ بولیں گے کہ خود کو بھی نہیں سنائی دے گا یہ سب افرات اور تفرید ہے مولانا منع کیا افرات اور تفرید کا شکار نہ ہونا میانہ روی کا طریقہ اختیار کرنا سورہ اللقمان آیت نبر انیس اس سورے میں کہا گیا ہے کہ چلنے میں بھی تم میانہ روی اختیار کرو وقصد فی مشیقہ جب چلو تو میانہ ایسا نہیں کہ دورتے ہوئے چلے جاؤ بھاگتے ہوئے چلے جاؤ جو تمہیں فالو کر رہا ہے اس کی بھی سانس پھونے لگے یا چیٹی کی چال سے چلو نہیں میانہ روی کی چال چلو چلنے میں بھی میانہ روی کہ فرات اور تفرید نہیں کچھ لوگ دعا پڑھنے پر آ جائیں گے صبح سے لے کر شام تک مسلح کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دن یہ دعائی اس کو بھی پڑھنا اس کو بھی پڑھنا دعائیں بہت سے آئی ہیں لیکن اس کی ایک مثال دوں تاکہ بعد ہماری واضح ہو جائے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے دعا کے مخالفات کر دیا دعا پڑھنے سمانہ کر دیا نہیں دعا میانہ روی ضروری ہے میں مثال دے رہا ہوں مثلا آپ کو لکھ نو سے دہلی جانا ہے سات بجے بھی ٹرین ہے سالے سات بجے بھی ٹرین ہے آٹھ بجے بھی ٹرین ہے ساڑھے آٹھ نو دس ہر آدھے گھنٹے بعد ہر بیس منٹ بار ٹرین تو کیا آپ ہر ٹرین سے دہلی جائیں گے یا آپ کے وقت کے اعتبار سے جو مناسب ٹرین ہوگی اس سے آپ دہلی جائیں گے وئی حال دعائیں ہیں ہزاروں دعائیں ہیں سائکڑوں دعائیں ہیں ہر دعا پڑھیں گے تو دعا ہی پڑھتے رہ جائیں گے آپ کے وقت کے اعتبار سے جو مناسب ہو وہ دعا آپ پڑھیں جا کر میانہ روی اس میں افراد اور تفرید نہ عبادت میں نہ کسی اور عمر میں میانہ روی مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی شریعت میں میانہ روی اختیار کرو افراد اور تفرید کے شکار مت ہو اور یہ میانہ روی یہ راستہ اہلِ بہت کا راستہ ہے اور جو میانہ روی کے راستہ اختیار کرتا ہے بیچ کے راستے پر چلتا ہے نہ افراد نہ تفرید اس کا شکار نہیں ہوتا تو سورہ نحل آیت نمبر نو میں ارشاد ہوا اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں میانہ روی اختیار کرتے ہیں اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری میں تمہیں ہدایت دوں گا میانہ روی یہ اہلِ بیت کا راستہ ہے اسی وجہ سے قرآن کی آیت سورہ بقر آیت نمبر ایک سوٹے تالیس وَقَذَلِكَ جَعَنَّاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ہم نے تمہیں امتِ وَسَطًا بنایا ہے بیچ کی امت بنایا ہے حدیث میں آیا ہے امام فرماتے ہیں نحنُ الْأُمَّتُ الْوَسَطًا ہم امتِ وَسْطًا ہیں اہلِ بیت کا راستہ درمیانی راستہ پھر مولا فرماتے وَسْلُكُو نَحْجَهُ جو اللہ کا نحج ہے جو اللہ کا راستہ ہے جو اللہ کا منہ جائے اسے تم پکڑے رہو یعنی کیا مقصد یعنی خود راستہ نہ بناو اللہ نے جو راستہ بنا دیا ہے اس راستے کو تم پکڑو یعنی اس راستے کے اوپر تم چلو اپنا راستہ نہ بناو لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں سبھی اپنا راستہ بنائے ہوئے مجبور میرا عقیدہ یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے وہ میرا عقیدہ کہہ 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 اسلام کے عقیدے کا بیڑا کر دیا اسلام میں میرا کا کوئی تصور نہیں ہے عقیدہ وہی ہے جو اللہ نے بنا دیا اہلِ بیت نے پہنچا دیا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے مولا فرماتے ہیں اللہ کا جو نہج ہے اس کو تم پکڑے رہو اسی کو پاپر چل وَلَا تَتَّبُوا سُبَل سُبَلَا سُبَل سبیل کی جمع راستے ان راستوں کی اتباہ نہ کرو ان کی پیروی نہ کرو جو غیر اللہ نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ جس نے بھی راستے بنائے ہیں ان راستوں پر تم مت چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَن سَبِلِ وَرْنَا یہ راستے تمہیں راہِ حق سے اللہ کی راستے دور لے جائیں گے متفرق کر دیں گے تمہیں ہٹا دیں گے اللہ کی راستے اگر غیر اللہ کے راستے اگر انسانوں کے بنائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تم دور ہو جاؤ گے اللہ سے غدیر وہ راستہ ہے جسے اللہ نے بنایا اس راستے پر چلو گے اللہ کے قریب آ جاؤ گے کسی دوسرے نظام کو اختیار کرو گے اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے ہمارے اندر جو اختلاف ہے ہمارے اندر جو جھگڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس راستے پر چلے گئے جو اللہ کا بنایا ہوا نہیں تھا وہ انسان کا بنایا ہوا راستہ تھا اس وجہ سے سارے جھگڑے ہوئے سارے اختلاف ہوئے اگر جھگڑوں کو دور کرنا ہے تو اس راستے پر آئیں جو اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے سورہ آل امران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جھگڑا مت کرو تفرقہ مت ڈالو کوئی رسی آسمان سے تھوڑی لٹک رہی جسے پکڑنے کا حکم دیا اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے اللہ کی رسی سے مراد قرآن و اہلِ بیت ہیں ان کے دام سے متمسیق ہو جاؤ جس راستے کی طرف قرآن نے رہنمائی کی ہے جس راستے کی طرف اہلِ بیت نے رہنمائی کی ہے اسی راستے پر چلو تو تمہارے اندر جھگڑا نہیں ہوگا فساد نہیں ہوگا اللہ نے جو تم پر نعمتیں جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو جھگڑا کیسے ختم ہوگا جب اللہ کی نعمت کو یاد کریں سب سے بڑی اللہ کی نعمت غدیر ہے آج ہم نے نعمتیں مکمل کر دی ہیں تو غدیر کو یاد کرو جھگڑے دور ہو جائیں گے غدیر کو چھوڑا ہے اسی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں اب لوگ کہیں کہ غدیر کے ماننے والے بھی جھگڑا کر رہے ہیں تو غدیر کے ماننے والے بہت سے ہیں غدیر کے جاننے والے بہت کم ہیں جو غدیر کو جانتے ہیں جو غدیر کو پہچانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور غیر اللہ کا راستہ ہے اِذْکُنْ تُمْ آدَاءً جب تُمْ دُشْمَنْ تَي فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی فَأَسْبَحْ تُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تو اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے محبت ایسے ہی نہیں پیدا ہوتی محبت دل سے ہوتی ہے اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے دل میں چاہے محبت پیدا کر دے غدیر کا نظام اگر دنیا اپنا لے تو نفرت دور ہو جائے گی محبت پیدا ہو جائے گی دعا یہ ہے پروردگار ہم سب کو غدیر کے پہچاننے کی جاننے کی توفیق عطا فرما ہم غدیر کے صدقے میں ولایت مولای کائنات کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو حل فرما وعوذر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ بَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُفُ وَاً پَحَدْ صدق اللہ علی وَلْعَزِيمِ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحمن الرحیم وصلی علی صدیقتی طاہرہ فاطمہ سیدہ النسائل عالمین وصلی علی ثبت الرحمہ و امام الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ وصلی علی عمت المسلمین علی بن الحسین زین العبدین و محمد بن علی باخر علم الاولین والآخرین و جعفر بن محمد الصادق المصدق و موسیٰ بن جعفر الكاظم و علی بن موسیٰ الرزا المرتضا و محمد بن علی الجواد التقی و علی بن محمد الحادئ النقی و الحسن بن علی الاسکری و خلف الحادئ المہدی ہم اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وسیعت کرتے ہیں نصیت کر رہے ہیں اس خدوے میں حالات حضراء کے حتبار سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد ملجز ہوگی اسے حجت علی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین آقا شریعت مولانا سید جواد صاحب قبلہ آپ خطاب فرمائیں گے اور حالات حضراء آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے حالات ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں خاص کر اسرائیل میں اب تک جو کس تقریباً بیس سے کس دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے ہیں اب تک کی تعداد کے تبعہ آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے ہیں آٹھ ہزار سے زیادہ یہ تعدادوں ہیں جو لاشتے گینی جا چکی ہیں دو ڈہائی ہزار سے زیادہ بچے اس میں سے میں دیکھ رہا تھا الجزیرہ العالم المنار یہ سب ٹی وی چائنے علیہ عربی کے ان کی ریپورٹوں کے مطابق کہ ستر پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو غزہ میں مارے گئے ہیں وہ عورتیں اور بچے ہیں ستر پرسنٹ زیادہ لوگ عورتیں بچے مارے گئے ہیں تباہی چالیس پرسنٹ سے زیادہ حصے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور اب بابات یہاں تک پہنچ گئی ہے جو ان کے اسرائیل کے سرپرست ہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کی مضمت کرے مگر اسی مضمت سے کوئی کام نہیں چلدا کیونکہ امریکہ نے کھلی چھوڑ دے رکھی ہے اسرائیل کو اور یہ ظلم کر رہا ہے یہ قتل اور یہ غارت مچا رہا ہے تباہی مچا رہا ہے لیکن ایک بات ظالموں کو سمجھ دینی چاہیے کہ کیا ظلم کرنے سے ان کی حکومت کو دوام ملے گا بہترین جملہ ہے مولائی کائنات کا کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی تباہ و بروادی ابھی تک جو نتیجہ نکلا جو میں سمجھا ہوں کہ اسرائیل کی شکست ہوئی ہے اور بری طرح اسرائیل کی شکست ہوئی ہے اس میں بہت کئی دلیلیں ہیں اسرائیل سے ایک تو یہ کہتے ہیں بند مٹھی بہت قیمتی ہوتی ہے نجانے مٹھی میں کیا کھول دیا تو پتا چل گیا سب کو کیا ابھی تک اسرائیل کے مٹھی بند تھی پتا ہی نہیں تھا ایک حیبت تھی اس کی دنیا میں ارے سپر پاور ہے عربی میں کہتے تھے جائش اللہ یقہر ایسی فوج ہے جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ساری ہوا نکل گئی تو ایک تو یہ شکست ملی آپ کا جتنے بھی آپ کے سسٹم تھے سب فیل ہو گئے جاسوسی کے اعتبار سے فوجی اعتبار سے سارے سسٹم فیل ہو گئے دوسری بات یہ ہوئی کہ جو لوگ ہمدردی رکھتے تھے میں ارز کروں گا یہ ہمدردی کہاں سے آئی اسرائیل سے اب وہ بھی نقطہ چینی کرنے لگے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں پورا ایک انٹرویو ہے جو آپ کو ابنا پر مل جائے گا ابنا ہے اہلِ بیت نیوز ایجنسی آئی بی این اے ابنا ڈاٹ آئی آر اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے مگر اس کی اردو آپ پڑھئے گا تو فاتحہ ضرور پڑھ دیئے گا مطلب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے پہرحال تو ابنا اس میں ہے کہ برطانی سیاست دان جارج گلووے ہیں ایرون یہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے انگلینڈ کے سابق ممبر تھے ایرون نے اسرائیل سے اور اسرائیل کی مدد کرنے والوں جب کئی سوال کی ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تمہارے اوپر حماس نے حملہ کیا تھا تم حماس سے لڑتے تمہاری نظروں میں وہ آتنگ وادی ہیں تو تم ان پر حملہ کرتے ہو یہ عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کر رہے ہو تم عورتوں اور بچوں عورتوں اور بچوں کا قتل کرنے کا مقصد کیا ہے صاحب صاحب کہنا چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کو شکست مل گئی ہمارکہ اردو میں ایک بہترین ایک ایزامپل ہے خسیانی بلی خمبہ نوچے تو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے خمبہ نوچ رہا ہے لیں خمبہ نوچے نوچے خمبہ نہیں گرتا بلی کے پنجے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ناخون جو ہیں گر جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے خمخار پنجے ٹوٹ جائیں گے گر جائیں گے انشاءاللہ تباہ اور برباد ہوگا ایک بات اور اُبھر کر سامنے آئی سب کے سامنے آئی وہ بھی اسرائیل کی شکست کا اعلان کر رہے وہ یہ کہ اس جنگ میں یہ دنیا کو پتا چل گیا کہ اکثر حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں مگر عوام فلسطین کے ساتھ ہیں آپ پوری دنیا کے میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں خود برطانیہ خود امریکہ وہاں گو پر فلسطین کے حمایت میں ریلیا ہو رہی ہیں احتجاج ہو رہے ہیں پورا آرٹیکل ہے میں پورا آرٹیکل نہیں پڑھ سکتا ہوں صرف اس آرٹیکل کا خلاصہ خلاصہ بھی نہیں ہے صرف ایک جملے کی طرف اشارہ امریکہ میں اس سے پہلے سروے ہوتا تھا تو زیادہ تر اسی فیصد اور نبی چھین نبی پرسنٹ تک نبی پرسنٹ تک لوگ اسرائیل کی حمایت کرتے تھے اب جو سروے ہوا ہے اٹھارہ سے چوبیس سال کے جو نوجوان ہیں ان کی اکثریت نے فلسطین کی حمایت کی ہے مظلومیت میں بڑی طاقت ہوتی ہے مظلومیت میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے جنازے ان کے جسم کے ٹکڑے انسانوں کو مجبور واقعی اگر کوئی انسان حیوان نہیں ہے مجبور کر رہی ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت کرے آج وہاں کے حالات بہت ہی ناغفتہ بے ہیں مسلمان ایسے تو جو نمازی مسلمان ہیں ایسے تو دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں مگر اتنی اوقات فلسطین کے مسلمان پانچ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں چھے نماز پڑھ رہے ہیں اور چھٹی نماز کا نام نماز میت ہے کفن کم پڑ گیا کفن نہیں ہے کفن کم پڑ گیا کیونکہ اسرائیل نے گھیر رکھا غزہ کچھا کوئی راستہ نہیں ہے پانی بند لائٹ بند ہاسپیٹل اب ہاسپیٹل کے اوپر لوگ ہاسپیٹل میں جاتے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں وہاں کے اوپر بھی محفوظ نہیں اسپیٹل کے اوپر بھی حملہ کر دیا گیا اور حملہ کیا گیا اور جواب وہی دیا جا رہا ہے جو آسے ہزاروں سال پہلے شام میں دیا گیا تھا تو کون کس کی سیاست پر عمل کر رہا ہے پیغمبر اسلام کی حدیث یا امار ساتاقتلوں کا فیعتن باغیہ امار تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا امار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اب یہ حدیث مشہور ہو گئی بہت مشہور و معروف ہو گئی یہ حدیث سب کو پتہ چل گئی اب کچھ لوگ ایسے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حق کس کے ساتھ ہے امام علی کے ساتھ ہے یا امیر شام کے ساتھ ہے پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو وہ دیکھ رہے تھا امار کس کے ساتھ ہے جدھر سے امار ہوں گے وہ حق پر ہو گا امار امام علی کے ساتھ ہے شہید ہو گئے جدھر شہید ہو گئے ہم تو باغی ہیں تو اس پر کیا سمجھایا تھا حاکم شام نے کہ امار کے قاتل مازاللہ نعوذ باللہ منزلہ علی ہیں کیوں علی نہ لے کر آتے میدان میں نہ وہ شہید ہوتے نہ قتل ہوتے علی لے کر آئے اس وقت تو اس پر مولائی کا جواب دیا اس کا مقصر نعوذ باللہ منزلہ سیدو شہدہ جناب حمزہ کے قاتل خود پیغمبر اسلام ہیں نہ اوہد میں لے کر آتے حملہ خود کیا تباہ کیا اسپطال کو وہ کہاں نہیں نہیں خود ہی ان فلسطین انہیں حملہ کیا ان کا واکٹ جو ہے وہ تحقیق ہوگی تو تحقیق یہ بات ہے اس کے جھوٹ پہلے بھی آشکار ہو چکے ہیں آج بھی آشکار ہوں گے انشاءاللہ پہ انتہا ظلم ہو رہا کر رہا ہے اور یہ ظلم اس کی شکست کی دلیل ہے اگر ہمت اس میں جارج گوریو صاحب نے ایک جملہ اور کہا تھا اگر تمہارے اندر دم ہے اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ گزہ میں گھنس کر دیکھو اور چیلنج بھی کیا ہے کہ گزہ کو تمہارا قبرستان بنا دیں گے ایک اور سلائیڈ کی شکست کی دلیل ہے بڑا ہوا تھا نا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اتنی بڑی طاقت بغیر امریکہ کی مدد کے دو دن سانس بھی نہیں لے سکتی ہے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کیا ہماری ذمہ داری یہی کہ ہم اسرائیل کے مذہبت کرتے رہے اور فلسطین کے لئے دعا کرتے رہے نہیں اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسرائیل کے پروگنڈے کا جواب دیں دیکھئے خدا لانت کرے آتنگ وادیوں پر واقعا جو آتنگ وادی ہیں انتہا پسند ہیں ہم ان سے دل سے نفرت کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے کہنے سے کوئی آتنگ وادی نہیں ہو جائے گا حقیقت میں اسے آتنگ وادی ہونا چاہیے رہا حماس کا مسئلہ حرکت المقامت الاسلامیہ ہندوستان کی حکومت نے اسے آتنگ وادی گروہ ابھی تک بھوشت نہیں کیا اعلان نہیں کیا ہے ہماری حکومت نے نہیں اعلان کیا اگرچہ اسرائیل کے سفیر نے مطالبہ کیا ہے ہماری حکومت سے اور حکومت مانے نہ مانے اس کا کام ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ سے زیادہ چمچہ ہمیشہ گرم رہتا ہے حکومت نے نہیں کہا کہ حماس آتنگ وادی ہے اور یہ جو گودی میڈیا ہے آتنگ واد آتنگ واد آتنگ وادی آتنگ وادی آتنگ وادی ارے بھئیہ جارج ابھی یونو کے سیکریٹری نے جرنل سیکریٹری نے کہا اخوام متحدہ کے کہ حماس کا یہ حملہ جو ہوا ہے یہ صفر میں نہیں ہوا ہے بلا وجہ حملہ نہیں کیا ہے ساٹھ ستر سال سے تم نے ان کا گلہ دباہ رکھا ہے ان کو قید کر رکھا ان کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا یہ ایک رد عمل ہے صلاح کچھ نہیں ہے پاپروگنڈا بہت زیادہ کیا گیا بے انتہا پروگنڈا کیا گیا اس پروگنڈے کا جواب کیسے کیا بھا وقت تو نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں تفصیل میں جاؤں سب سے پہلے اسرائیلیوں نے جو اسلحہ استعمال کیا اس اسلحے کا نام عدب ہے چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یا نصر کی شکل میں ہو انہوں نے قصے کے ذریعے کہانیوں کے ذریعے اپنی مظلومیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اس طرح سے ذہن بنائے ہیں عدب کے ذریعے سے نظم و نصر کے قصے و کہانیوں کے ذریعے سے اپنی مظلومیت دنیا والوں تک پہنچائی یہاں تک کہ دنیا کی اکثریت ہاں بڑی مظلوم قوم ہے ساٹھ لاکھ سے زیادہ کو قتل کر دیا گا یہ بے وطن ہے اسے وطن چاہیے وغیرہ وغیرہ اب پہلے انہوں نے عدب سجی عدب میں کام کیا اپنی مظلومیت لوگوں تک پہنچائی پھر اس کے بعد اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہوئے ٹکنالوجی کے اعتبار سے مضبوط ہوئے اب اس کے بعد پھر اسلحے کے ذریعے سے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا اور دیکھیں پورے تقریباً تقریباً ایٹی ایٹ پرسنٹ فلسطین کو پر یہ قابض ہو گئے ہیں ابھی بارہ پرسنٹ جہاں تک میری معلوم آتا ہے غلط نہ ہو تو بارہ پرسنٹ سے فلسطینیوں کے پاس ہے قابض ہو گا اسلحے کے ذریعے سے آج آپ دیکھیں جو سیدھے سادھے بیچارے لوگ ہیں وہ کہتا ہاں نہیں مظلوم تو ہے اسی کا اصلی وطن تھا اس کو مل جاننا چاہیے پورا اسی کا پہچانو میں نے پچھلے جمعے پہ اس سے پچھلے جمعے کے جو تقریب کی تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان یہودیوں کو اسرائیلیوں کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہمارے رشتے دار ہیں حضین ہے بھائی جنابی صاحب کی اولا سے ہیں جنہوں نے اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑا بہت سے ہمارے لوگ ہیں سیدھے سادھے بیچارے وہ آج اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں شاید تو اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو شڑھانا جا رہے ہیں چاہا ہے کوئی سے کوئی بحث نہیں میں ان سے بات ارز کرنا چاہتا ہوں ہندوستان میں سب سے بڑا مذہب جو سناتم دھرب ہے اس کا ایک اصول ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب ایک خاندان کے ہیں سب ایک پروار کے ہیں اگر ایک بھائی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دینا چاہیے یا مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے مذہب کیا سکھاتا ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو کوئی بھی ہو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو ظالم کا ساتھ نہ دو یہ اسرائیل یہ آپ دیکھیں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب بندہ کوئی نہیں کوئی اگر ہمارے کام آ رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی زندہ رہے وہ نظر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر یہیں کہ کوئی پترکار جو اسرائیل گئی ہیں وہ سالی پہن کے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں یا وہاں سے خبریں یہاں بھیج رہے ہیں تو اس پر وہاں کا جو پریس والا وہ اعتراض کرتا ہے یہاں مطلب ہم اتنے غم میں ہیں اور آپ اتنا اچھا ڈریس پہن کے آئیں یا اتنی اچھی ساڑی پہن کے آئیں یعنی اس کا مقصد یہ ایسی قوم ہے جو صرف اپنی بات منوانا چاہتی ہے اپنی فکر کو منوانا چاہتی ہے ایسی قوم ہے بہران کوئی جس کی بھی حمایت کر رہے ہیں دوستان آزاد ہے یہاں آزادی بیان ہے سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے میں صرف اتنا بات اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میری ایک فکر ہے ہو سکتا غلط ہو سکتا صحیح ہو آج کچھ لوگ اسرائیل کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں ہمارا نمونہ سمجھ رہے ہیں جسے اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں اس کی تیکنالوجی اس کا دفعہ نہ کر پائی اس کی طاقت اس کا دفعہ نہ کر پائی آئیڈیل ایران کتنے سنکشن لگے کتنی پابندی لگی بڑی بڑی طاقتوں نے آج ہی پابندی لگا رکھی لیکن اتنی پابندیوں کے باوجود اتنی ترقی کر لی کہ سپر پاور روس بھی آج اسلحہ لے رہا ہے کیوں خود بنایا ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ہمارا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو خود ترقی کرے نہ اسرائیل کا محتاج ہو نہ امریکہ کا محتاج ہو نہ فرانس کا محتاج ہو اور ہمارے ملک نوجوانوں میں یہ صلاحیت یہ قوت یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں ہو سکتے ہیں مگر کیا کریں یہ کچھ دلال ہیں جن کا کمیشن مانے ہے اس وجہ سے شاید اپنے پیروں پر یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں دعائے اچھا ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس جمعہ میں میں نے ارز کیا تھا وہ اتنی دور ہے اسرائیل اس کے لئے ہم اپنے ملک کے حالات خراب نہ کریں ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات ارز کریں اپنی بات ہمارا جو مطالبہ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کریں حکومت نے بہترین قدم اٹھایا جو غزہ کے مظلوموں تک امداد بھیجی بہت اچھا قدم اٹھایا اور وہی جو پرانا نظریہ تھا اس نظریہ کو وزارت خارجہ نے باقاعدہ بیان کیا ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں فلسطین آج کے دن فلسطین بیت المقدس بیت المقدس جو بھی کہے وہ ہر مسلمان کے دل میں رچہ بسا ہے اگر مسلمانوں کے دل کو کوئی جیتنا چاہتا ہے تو مظلوم فلسطین عوام کی نسرت کرے مدد کرے جتنا ہو سکے اور ایک بات مجھ سے بتائی گئی ہے کہ بیس نومبر کو یہ اخوام متحدہ کی طرف سے یینوں کی طرف سے چرڈنڈے منایا جاتا ہے بیس نومبر کتنے بچے مارے گئے ہیں تو اس میں مجھ سے تو یہی کہا گیا ہے کسی نے گزابند خدا نے ایک مومن گدارش کی ہے کہ بیس نومبر کو جب یونوں کی طرف چرڈنڈے منایا جاتا ہے تو اس دن حضرت علی اصغر علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے کیا جائے انہوں نے خط وغیرہ بھی لکھے ہیں تو ہمارے پا بھیجے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے بھیجے دے تو میں نہیں پڑھ پایا خط میں کیا لکھا ہے کہ اقوائے متحدہ ایک جنرل سیپریٹی کو خط لکھا اس میں کیا لکھا میں نہیں بتا سکتا ہوں دیکھیں بہر ہر حضرت علی اصغر کا جس دن ذکر کیا جائے وہ دن ہی عظیم دن ہوگا مظلومیت دیکھیں ایک بات اور ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں خطبے کو تمام کر رہا ہوں کہ میں اس کے بعد مجلس ہوگی تفصیل سے آپ ذکر فرمائیں گے آگے اتنا ظلم ہونے کے باوجود لیکن ہم لوگ جب تصویریں دیکھتے تو ہمارا کلیجہ لرز جاتا دہل جاتا ایک عام انسان اس کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جو فلسطین کے مظلوم عوام ہے جو مظلوم عوام ہے فلسطین کی وہ اسرائیل کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے بچوں کے لاش اٹھا رہے مگر نہیں بہت سیدھے سادھے بے خوف طائب کے لوگ ہیں وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں لیکن ایک بلکل حقیقت ہے جو ہر انسان محسوس کر رہا ہے آج جب اسرائیل تابر توڑ غزہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تباہ کر رہا ہے غزہ فلسطین کو تباہ کر رہا ہے کتنے حملہ کر رہا ہے کہ بھاگ کے جارڈن چلے جائیں یا مصر چلے جائیں اور یہاں زمین ہم خالی کرتے ہیں کہ یہودیوں کو بسائے جا سکے تو جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی غاز کے مسلمان سب کی نظریں اگر اٹھ رہی ہیں تو اسے دو طاقتوں کی طرف اٹھ رہی ہیں بس تیسی قرم یہ دو طاقتیں کیا کر رہی ہیں ایک طاقت کا نام ایران ہے دوسری کا نام حزباللہ ہے یا حزباللہ کی طرف نظریں ایران کی طرف میں عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں سیدھے سادھے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کل تک یہی دو طاقتیں تو کافر تھی بھائی شیعہ کافر شیعہ کافر کا رکھتا لگا ایران بھی شیعہ ہے حزباللہ بھی شیعہ ہے تو کل جب کو کافر تھے آج جب مظلوموں پر مصیبت آئی تو مدد کے لئے انہی کو پکار رہے ہو وہی قوم سامنے آئی جو یا علی مدد کہنے کا دم رکھتی ہے آئی سے نہیں ہے حزباللہ کیا کر رہا ہے خبروں میں اب تک تیتالیش شہید حزباللہ دے چکا ہے جنگ میں یہ زمینی حملہ نہیں ہو رہا کس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے آئی سے نہیں ہے کہ سب وہی لوگ روکے ہوئے غزہ والے یہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کو جرت نہیں دے رہی ہے کہ زمینی حملہ کرے تیتالیش سے زیادہ شہید حزباللہ اب تک دے چونکہ جنگ ہو رہی ہے ہاتھوں پر باقیدہ جنگ ہو رہی ہے ہماری دعا یہ پروردگار اسرائیل کو نسط و نابوت فرما اسرائیل جو مدد کر رہا ہے ان کو نسط و نابوت فرما مظلوم فلسطین عوام کی مدد فرما پروردگار جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کے جو رشتے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص کر بچے جن کے قتل کیے جا چکے ہیں پروردگار نے صبر جمیلتہ فرما میرے اللہ تجھے اس نماز کی عظمت کا واسطہ روز جمعہ کی عظمت کا واسطہ کہ اب اس کے ظہور میں تاجیل فرما جو ہر طرح کے ظلم کو جل سے اکھال کر رکھے دے گا پروردگار ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم اپنے امام کے آوان انصار اور ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں پروردگار ہمیں جو جب بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرما جو مخروض ہے ان کا قرض عطا فرما پروردگار سے واسطہ محمد وعال محمد کا واسطہ میرے اللہ آقا شریعت مولانا صیحت کلو جواد نقوی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں پروردگار محمد وعال محمد کا واسطہ انہیں شفاعت کامل اور آجل عطا فرما ان کے بھٹنے صحیح ہو جائیں اور یہ حالت قیام میں واجبات ادا کریں تاکہ اس فریضے کو دوبارہ شروع کر سکیں پروردگار سے واسطہ محمد وعال محمد کا علماء حقہ کے حفاظت فرما امام کے ظہر میں تعجیل فرما ہم اتنی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں ان کے اطاعت کر سکیں اللہم تقبل منا انک انتا سمیر علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ